جنتا کی آواز من کی بات جنتا کے ساتھ ہمارا رازستان نیوز پر دیکھئے شیدھی بات کریں گے سرپنچ نیتو چوہی وی ایس پی یعنی سرپنچ پتی رامیلاس چوہی سرپنس صاحب آپ کا سوالت ہے ہمارے پروگرام شیدھی بات میں اور ایس پی صاحب آپ کو بہت بہت سوالت دنے والا سرپنس صاحب آگے بڑھتے ہیں سوالوں کی اور تو آپ نے اب تک کتنا بجے بجے آپ کے سوال میں آپ سے کتنا بجے آپ نے آج تک اپنی گرام مجھے پر خرص کر دیا ہے ساڑھے تین چار کرو روپے کا بجے ہمارے پاک کی ڈوب اپنی آپ سلسان لے کرنے والے جہاں کے لوگ کافی چال رکھے ہیں جی 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 اگلا سوال ایس پی صاحب آپ سے پندیت دین تیالی یوزنا کے تحت جو پٹے بھی ترن کیے جاتے ہیں آپ نے لوگوں کے کتنے پٹے یہاں ترن کیے ہیں اور وہ کیا نیشلک جاری کی ہیں یا اس کا کوئی دیال سی ریکھ لیا ہے لگ بل دائیسو سے تین سو پٹے ہم نے جاری کر دیئے جی اس میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھا کہ میلہ جو ہے جی پروش کے نام یدی پٹہ زاری کیا جاتا ہے وہ ستائیسو برگز تک کی چھوٹ تھی اس چھوٹ کو جان میں رکھتے ہوئے یدی کسی کا ایڈیا زدہ بڑھنا تھا اس کے نام ماتر کے جو پیسے گورنمنٹ کی طرف سے ڈیسائٹ تھے وہ لگے ہیں اور جو پروش کے نام پٹہ تھا اس میں وہ تورا کا پورا جو ہے ستائیسو برگز سے اوپر تک اس میں پیسے بروا کر گئے سوال سٹل صاحب آپ سنگ یہاں سکشاہ کا سطر کیسا ہے جیسے دیکھا ہی ہے تو گرامنٹ شیطر پر بیٹیوں کو زیادہ پڑھایا نہیں جاتا لوگوں کی سوچ بیٹیوں کے پر اچھی نہیں ہوتی ہے تو یہاں آپ کے کارے حال سمالنے کے بعد میں سکشاہ کا سطر کیسا ہے وہ اچھا ہے یہاں بار بھی تک سکول ہے اور یہاں بہت زیادہ بیٹیاں اچھے نمبر لکھتی ہیں اور اچھے سطر پر جاتی ہیں جی بہت خوب آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے موجودہ ویدائی کی تو یہاں کے ویدائیت کا آپ کی گرامنٹ شیطر کے بڑھتی کیسا روئیہ رہا ہے انہوں نے اتنا بکاش اپنے سطر پر یاد کر رہا ہے جب سے میری درم بطنی سطر پر جوڑی ہیں اس کے بعد میں یہاں کے ویدائیت مواجین ایک روپے ابھی اس گرامنٹ شیطر کو نہیں دیا یہاں کے ویدائیت ہی نہیں یہاں کے ویدائیت اور یہاں کے ایم پی انہوں نے ایک روپے ابھی اس گرامنٹ شیطر کے ساتھ بیدواؤ کی ہے اور اس بیدواؤ کی وجہ سے لوگوں کے اندر گشہ بھی ہے جو آنے مانے جو تین مہنے کے بعد میں چنا ہوں گے اس میں نشطی طور سے ہماری گرامنٹ شیطر کے لوگ اس بیدواؤ کا بدلہ بھی دیں گے اور ہمارے ویدائیت مواجین کا ہمارے گام میں ہماری پنچت میں بہت جاتا ویرود ہے یہ ویرود اسی بات کا ہے یہ گرام پنچت اپنے لیول پر مقاس کروا رہی ہے لیکن یہ ویدائیت مواجین ہیں اور ان کی سرکار کے نمائندوں نے آج تک ہماری سودنے دیئے ایس پی صاحب ایسا کیوں وہ منتری ہونے کے باوجیت بھی آپ کی گرام پنچت کے نظر انداز کی ہے وہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کیونکہ میرا پریوار ہے وہ رازلیتی پرسٹوگومی سے رہا ہے آج سے میرے توجیہ آج سے چاریس سال پہلے سپن تھے اور اس گرام پنچت کے پر تھام سپن تھے لیکن دھیرے دھیرے میرا پریوار کانگریس پرسٹوگومی سے رہا ہے میں بھی خود کسان کانگریس کا بڑکمان میں جلا دیکھوں اور یہ نہیں جیتنے چاہیے اس کے بھی ان کے دور پریاس ہوئے تھے جب چنا ہوا تو ہمارے سامنے جو پرتیدوندی تھا وہ اس طرح سے گاؤں کا نایمان کر کے کیونکہ منتری کابینا منتری ہے وہ ویدائق مہدے ہیں ان کے بیٹے نے ہماری خلاف ڈوڈوڈوڈوڈوڑ مانگے تھے پھر بھی لوگوں کا بہت بڑا اثرواد تھا لوگوں کا ایک نشواس تھا کہ ہم ایک آزار ستائیس وڈ سے جیتے ہیں یہ کئی نہ کئی ویدائق مہدے کے پارٹی باجی کی ورنجش تھی ہمارے طرف سے پریاس بھی کئے کئی بار پریاس ہوئے کہ کسے نہ کسے گاؤں کا وکاس کروایا جائے اور اس کے لئے ویدائق مہدے سے گزارش بھی کی لیکن انہوں نے کہیں بھی روچی نہیں دکھائی اس وجہ سے گاؤں میں روز بھی سرپل صاحب آپ کی پنچائج میں لگوں کتنے بوٹ ہیں لگوں ایک چھانیس سو سمتھنگ بوٹ ہیں اور ان میں سے لگوں ایک چھانیس سو چھانیس سو بوٹ پر ایک بار پھول کریں اب کی بار کچھ بڑے بھی ہیں اور کچھ بوٹ کچھ بھی خراب رہی ہیں بلکل خراب ہے صاحب بلکل لوگوں کے اندر بینکر بوشا ہے اور یہاں کے ویدائید مہدے کے پڑتی ہے یہاں کے سانسد مہدے کے پڑتی ہے جلاپرمک مہدے کے پڑتی ہے اور اس کے بعد میں سرازستان سرکار کا تو کڑھائی کیا ہے ان کے خلاف تو بہنکر بوشا ہے بلکل بلکل اسپی صاحب آگے پڑھتے ہوئے اپنے بات کریں کہ کوئی ایسی مولگود سمجھیا جو پہلے سے چلتی آئی ہے اس گرام بنجیٹ کی اور ابھی تک آپ بھی اس کا سمادہ نہیں کر بائی ہیں اور آپ کے دل و دماغ میں ہمیں یہی چھایا رہتا ہے کہ میرے کار یہ کارلی میں اس کا سمادہ نہیں ہو پائے ایسی کوئی سمجھیا جاتی ہے ایسی تو مول میں سمجھیا سائد ہی ہوئی ہو پہلے ہمارے سڑکیں کی تھی جو ہمارے گاہوں سے گزرتی تھی راوت سر سے پڑھی ہوئیں گا وہ سڑک بہت بڑی پروٹی ہوئی تھی اور اس کے پریاس بھی ہوئے وہ سڑک ملکل ہوتے ہیں اور ایسی کوئی بہنکر سمجھیا ایسی نہیں ہے وہ مان لے دیا کچھڑ کی ناریوں کا نرمان کروایا ہے سڑکوں کا نرمان کروایا ہے اب میں سمجھیا ہی کو ایسی ہے جو پانی ہے نالیوں کا وہ اس کے ڈرینیز کا ایک سسٹم وہ میرا ایک پہلے دن سے سبنا تھا اور وہ ابھی تک پہن کے مر میں یہ بات کچھوٹ رہی ہے کہ وہ ڈرینیز سسٹم آپ نہیں بڑھا پائے اس کا سب سے بڑھا کارن یہ تھا کہ سرکار کی طرف سے بلکل بھی سیوڑ نہیں تھا اور ہم آسا کرتے ہیں سرکار چند ہوئی تو ہمارا ایک سال ایک سال بچے گا اس میں ہم اس کو کوڑن کرنے کی کوشش کریں ہمارا دے یہ تھا جس دن ہم سرپنج بنیں ہمارا ایک مقصد دا کہ ہمارے گاہوں کا میرے پانچائٹ کا گریب کوئی بکا نہ سوئے کوئی گریب کے سرپے اچھتا نہیں ہے تو اس کو مکان دے لوانے کا کام ہم کریں اور وہ ہم نے خوبی نبھایا ہے اس کے بعد ایک چڑکے سمجھ آتی تو ہم نے بوٹوں کی رازنیتی کو دیکھتے ہوئے کئی سو افیٹ یا پان سو افیٹ یا بوٹوں کے لانچ میں کہ یہاں بوٹ جادہ ہیں اس گڑھی میں ہمیں بوٹ جادہ ہیں اس وارڈ میں جہاں سے ہم نے نالی اور گڑھی سٹارٹ کی اس وارڈ کو کل طرح سے ہم نے کمپلیٹ کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں میں جنگتہ بڑی یہ بات کی کام اچھا ہوا ہے جو ہوا ہے وہ بڑیا کام ہوا ہے اور ایک گام کے سرپنچنے وارڈ کی رہنیتی نہ کر کے اور وکاس کی انورت روپ سے وکاس کرنے کی بات چاہتا ہے جیسی صاحب ایسے آپ یوہ ہو جاگر کو جو دیس کی یوہورگ ہے اس کو کوئی سندیس دینا چاہتا ہوں میں یہ سندیس دیس کی یوہورگ کو دینا چاہتا ہوں جس طرح سے جملوں میں اور جھوٹی باتوں میں نافذ کر کے اپنے ویویک سے کام لیتے ہوئے بویشہ میں ووٹ ہے چناؤ ہے عام چناؤ بھی آئے اور راجستان کی سرکار چننے کا بھی موقعی وہوں کو ملنے کا تو سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ آپ کا حق اور آپ کا عدکار اون دلوا سکتا ہے وقتی کیسا ہے اور ساب سرکار چنیں ساب چھوئی کا آدمی چنیں اور ایسی سرکار سرکار میں ایسے ہی نمائندے کو چنیں جو آپ کی بات گرام بنجائد کی بات گھام کی بات جو جا کر کے راجستان کی سب سے بڑی پنچائد میں کرسکے دیس کی سب سے بڑی پنچائد میں کرسکے بہت بہت دنیاواز صاحب جو آپ نے ہمارا راستہ میں اس کو آپ کا کم دن سمجھ گیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاواز کر لیتا ہے یہ تھی ہمارے ساتھ گرام بنجائد چوہلیا والی سے سرپنچ نیتو چوہل وے ایس پی رامیلاس چوہل دیکھتے رہیے ہمارا راستہ نیوز ملتے ہیں نیکس ٹیم ایک نئے مدے نئے وکاس کے ساتھ سوال موسیقا جز Cory